موسیقی بکنگ ہم پیلس کو بنائیں گے مسجد برٹین میں جہر اگل رہا پاکستانی مولانا درج ہوا آتنگواد کا کیس فرانس بنانے کی دیتی دھمکی دراصل دوستو آپ کو بتا دے یوروپی دیسوں میں اسلامی کٹرطہ چرم پر ہے اسلامی کٹرطہ کی تو پوچھئے مت آتنگوادی جہاز دی اس قدر ویکاب ہو گئے ہیں کہ وہ پورے یوروپ کو اپنے آگوس میں لے رکھے ہیں آتنگواد کیا ہے یوروپی دیسوں سے آپ پوچھئے تو آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے جب آتے پردان منتری موڈی 2014 سے ساتھا میں آنے کے بعد اسلامی ٹرریزم پوری دنیا میں گھوم گھوم کر بھارت پر ہو رہے آتنگ کی ہم لوگ کو لے کر گنایت اور کہا تھا کہ دنیا میں اسلامی آتنگواد ایگزسٹ کرتا ہے دنیا اس بات کو کب مانے گی آتنگواد کو لے کر چیک چیک کر پی ام موڈی نے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ایک مدد پر کوئی بات ہو یا نہ ہو لیکن آتنگواد وہ مدد تھا جس پر پردان منتری موڈی ہر ایک دیس سے چرچہ کرتے ہی تھے یوروپی دیش بھی اس میں تھے فرانس سے لے کر کے امریکہ سے لے کر کے امریکہ تو ایک الگ مہادیب میں لیکن اگر بات کرے ہم تو یوروپی دیشوں کی بات کرے فرانس میں آپ نے دیکھا کیسے جو کچھ ہوا اب اب بریٹین سے بریٹین میں بڑی خبر نکل گیا ہے جہاں اس کارٹر پانتھی نے زہر اگلاور کہا ہے کہ بکنگم پیلس کو ایک دن انشاءاللہ ہم مسجد بنائیں گے انشاءاللہ ہم بکنگم پیلس کو مسجد بنائیں گے اب یہ ویڈیو سوسیل میڈیا میں پورے فرانس پورے بریٹین میں وائرل ہو گیا وائرل ہوتے ہی پولیس پرساسن کے کان کھڑے ہو گئے بریٹین کے گرہ منتری ایکسن میں آئے انہوں نے تھتکال اس کو گرفتار کرنے کا آدیش دیئے یہ بیسکلی پاکستان مول کا مولانا ہے انجیم چودری بریٹین میں یہ جہر اگل رہا تھا پرتیبندی سنگھن ہے سدسطہ لینا اور سنگھن کی جڑوں کو مجبوط کر رہا تھا آتنگ واد کے تہت کیس درج کیا گیا اس پر کٹرپنثی اسلامی عبدیشک چودری کو کچھ سال پہلے جیل سے رہا کیا گیا تھا اس بار آتنگ واد میں سمبندیت تین اپرادھوں کا آروپ لگایا گیا ہے ورٹین کے خلاف جہر اگلے اگلنے کے زرم میں انجیم چودری کو لندن میں عدالت پیس کیا جائے گا 56 سال کے چودری میٹرپولیٹن پولیس نے ایک پرتیبندی سنگھن کی سردستہ لینے ایک پرتیبندی سنگھن کے لیے سمرتھن کو پروچھاہیت کرنے کے لیے ویٹکو کو سمبودت کرنے اور ایک آتنگ وادی سنگھنوں کو نردیس دینے کے اور آروپ میں یوکی کے آتنگ واد ادھی نیم 2000 کی ببنی دھاراوں کے تہت کیس درج کیا میٹ پولیس نے کہا ہے کہ سومار 17 جولائی کو ایک پرتیبندی سنگھن کی کتھت سدستہ کی جانچ کر رہا ہے میٹ آتنگ واد بروضی جاسوسو نے پورو بھی لندن میں ایک 56 سال کے وقتی اور ہی تو ہوایی ہے اڈے پر ایک اٹھائیس سال کے گینڑائی ناغری کو تب گرفتار کیا جب وہ فلائٹ پکڑنے یہاں آیا تھا یعنی پولیس نے دھر دبوچا جب وہ دیش چھوڑ رہا تھا پولیس نے بتایا گیا کہ انہیں آتنگ واد ادھی نیم 2000 کی دھارا 41 کی تحت حراست میں لیا گیا تھا 24 جولائی تک حراست میں رکھنے کی انمتی مل گئی تھی لمبی پوستاش کے بعد دونوں وقتیوں کو لنڈن کے ویسٹ مینسٹر مینسٹریٹ میں پیس ہونے کے لئے حراست میں بھید دیا گیا تھا ریبورٹ کی مانے تو پاکستانی مول کے اس مولانا بریٹس ساہی پریوار کے آدھکاریک نواز بکنگم پیلس کو مسجد میں بدلنے کی بات کہی تھی تب سہی بریٹس پولیس چودھری کی خلاف سکری ہو گئی تھی آنان فانان میں مولانا انجیم چودھری کو پولیس گرفتار کر لیا اس کے خلاف آتنگباد کے تین ماملے لگا دیا گئے بریٹس میں جنمہ چودھری ببنے کٹرپنثی سنکھنوں سے جڑا ہے اور پرتیبندیت اسلامی سمو المجاہدین میں بھی سامل ہے اسے 2018 میں لنڈن کے ایک اچھے سرکشہ والی بیلمرز جیل سے رہا کر دیا گیا تھا جہاں اسے ستمبر 2016 میں لنڈن کی اولڈ بیلی عدالت کی طرف سے کٹرپنثی اپردیش دینے اور مسلمانوں سے آتنگبادی سمو اسلامی سٹیٹ کا سمرتن کرنے کے لئے دو سی ٹھہرہ جانے کوئی باد رکھا گیا تھا آپ کو بتا دے یہاں یہ بھی آپ کو جاننا جروری ہے کہ فرانس کی جو کٹر تھا این ہی کٹرپنثیوں کے دورہ بھارت بیرو دھی بھی ہے حال ہی میں کچھ سال پہلے ایک سال پہلے جو ہے وہ بریٹین میں بڑا اٹیک ہوا تھا بریٹین میں بڑا حملہ ہوا تھا اس حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا اور اس نے خاص کر کے بھارت بانسیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بھرند ہوئی تھی جس میں اس کا سیدھا سیدھا ہاتھ تھا لیکن اب تگڑا ایکسل لیتے ہوئے فلحال اس پر تگڑی کاروائی کی گئی اور اس کو بریٹین کی پلس نے گرپتار کر لیا ہے فلحال دوستو لگاتار فرانس میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا اور فرانس میں کس طریقے سے آگ جنی رہی فرانس پوری طریقے سے دنگے کی آگوگس میں رہا اور آپ وہ سب کچھ آپ نے دیکھا لیکن آپ جس طریقے سے بریٹین میں اس کے گرپتار کیا گیا مولانا کو بکنگم میں بریٹین میں تابر تھوڑ اس کی گرپتاری شروع ہو چکے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں سرانی اپل ہے اور اس سے آتنگ واد میں کمی آئے گی تو اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اگلی کو اپ ڈیٹ راجنات کے فیصلے سے تل ملائیہ ڈریکن اور پاکستان لو سی کو لے کر کر دیا بڑا فرمان بڑا قدام اڑا دیا ہے لو سی کو لے کر رچہ منتری راننا سنگھ نے بودھر وار سام کو پاکستان کو چیتانی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریز کے سممان اور پردیشتہ کو بنائے رکھنے کے لیے بھارتی سیندک نیانتر رڑے کھا یعنی کی لو سی پار کرنے کے لیے تیار ہے رچہ منتری کے اس بیان پر پاکستان تل ملائیہ ڈھٹا اس نے کہا کہ ایسی بیانبازی دونوں دیشوں کے بیچ سانتی سمجھوتے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بودھر وار کو چوویسوے کارگل ویجے دیوست کی اوسفر پر لگڑا کے دراس کارگل یودھ اسمرک پر بولتے ہوئے راجنا سنگھ نے کہا کہ دیش کی سمپروگتہ ایکتہ اور کھنڈتہ کی رچہ کے لیے کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہونے والا ہے انہوں نے کہا ہم دیش کے سممان اور گریمہ کو بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر اس کے لیے LOC پار کرنا ہوا تو اسے بھی کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہمیں اکسایا گیا اور ضرورت پڑی تو ہم LOC پار کر جائیں گے انہوں نے کہا کارگل یودھ بھارت پر تھوپا گیا تھا اُچھ سمجھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ باتچیت کے جاریے مدے کو سلجھانے کی کوشش کی تھی لیکن پاکستان نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا بھوکا تھا دیکھا جائے اس کے بعد اب ڈیاغن سے لے کر پاکستان پوری طرح سے تلمیلا اٹھا ہے درطل دیکھا جائے رادنا سنگھ کے بیان کے بعد اسلام آباد کے ویڑیش منترالے میں اب یہ باتیں ہونے لگے ہیں پاکستان کسی بھی اکرمکتہ کے خلاف اپنی رچھا کرنے کے لیے پوری طرح اس میں سکچم نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی بزہ ہے آرثی آرثی بھی بزہتہ پوری طرح سے پاکستان کی چرمرا چکی اور اب پاکستان کوئی بھی ناپاک منصوبے کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے لیکن اس پاکستان کو نہیں کازہ سکتا ہے چیلنج دیا گیا تھا اور اب چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ہم ایل او سی بھی پار کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نسی نظر آ رہی ہیں بھارت کی انزو بھارت کی انزو ان دنوں پاکستان میں ہے وہاں اپنے فیس بک فرینڈ اور کتھت تور پر پریمی نرسولہ کے ساتھ خیبر پختون نوہ پرانت میں ایک دور دراج کے گاؤں میں رہ رہی ہیں وہاں پر دیکھا جائے ڈینر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور دیکھا جائے ایک پاکستانی پتکار نے ویڈیو کو ٹیوٹ کیا ہے اس میں وہاں بھرکہ پہنے ہوئے دیکھا رہی ہیں ویڈیو میں نرسولہ کو پرامپرک ٹوپی پہنے ہوئے بھی دیکھا گیا ڈینر میں ان کے ساتھ کئی اور دوست سامل رہے تھے دیکھا جائے 34 سال کی انزو کزن ادھر پردیس کے کیرول گاؤں میں ہوا تھا اور دیکھا جائے راجستان کے الوہر زلے میں رہتی تھی اور پاکستان ناغری کے نرسولہ کے ساتھ بھارت میں زمکر موال مچھا ہے ویڈیو دوسری طرف اب پاکستان میں بھی بھارت سے ایک لڑکی پہنچ چکی پاکستان اس کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے اور جہاں دیکھا جائے اس نے اپنا نام بھی بدل دیا تھا فاتیما نام رکھ لیا ہے انجو سے ویڈیو بڑی خواہ نکل کے آ رہی ہے جس طرح سے بھارت نے کاروبار کو لے کر چاول پر بین کر دیا ہے پوری دنیا بھر میں تالکہ مچھا ہے ہاہا کار مچھکا ہے بھارت کی طرف سے گیر باسمتی سپھی چاول کے نریات پر بین لگانے سے دنیا بھر میں حل چل ہے موزودہ سری کی فصل کی روپائی کمزور دیکھنے اور آگے ویشوی سیزن میں آنے میں قیمتے بڑھنے کی وجہ سے اب دیکھا جائے نریات کو روکا گیا ہے اب سرکار اپنی رنیٹیوں کے طاحت فیصلہ لینے والی ہے لیکن اس کا اثر امریکہ سمیت کئی بڑے دیسوں میں دیکھنے کو ملا ہے امریکہ میں تو راشن کی دکانوں پر